میں شکر گزار ہوں آجی علی مدد کا میں آج یہاں کوئٹہ آیا ہوں اور انہوں نے پارٹی والوں سے پارٹی کے ورکز سے پارٹی کے عدد زہران سے ملایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ علاوہ بھٹو زرداری صاحب جناب آسیب علی زرداری صاحب یہ کوئٹہ اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے بلوچستان میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں خاص طور پر ابھی جو یہ آپ سب کو پتا ہے یہ وائرس کا ایشو ہوا ہے اس سلسلے میں بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں میری چیف مستر صاحب سے بھی اس پہ باتچیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو مسئلہ ہے اس پہ قابو پاسکے اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں تین کیسز آئے ہیں لیکن ان سب کو ہم نے جو ہے پراپر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ جن کا بھی کانٹیکٹ ہوا تو ان سب کو بھی ہم نے دیکھ لیا کسی اور سے ان کو یہ وائرس ٹرانسفر نہیں ہوا بڑی ایشو یہی ہے بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ جو دہشتگردی ایک محول پورے ملک میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی خود دہشتگردی کا شکار رہ چکی ہے ہماری لیڈر شہید محترمہ بن ازیر بھٹو کو انہی دہشتگردوں نے شہید کیا اور دہشتگردوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مقابلہ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حقوق کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تھی آسفلی زرداری صاحب تھے جنہوں نے آغاز بلوچستان کا پیکش بھی دیا بلوچستان کی لیے نوکریاں جو ادھارے ان میں انہوں نے ان کو شیئر دیا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوچھ رہے گی کہ بلوچستان میں ان کے لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کو اپنا حق ملے ان کے جو بادنی وسائل ہیں ان پہ ان کا حق ہے اور پہلا حق انہی کا ہے ان کو ملنا چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے رہیں گی کہ بلوچستان کے عوام کے لیے پورے ان کی حقوق کے لیے جدوجہت کرتے رہیں گے آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ آئی جی پولیس کا ایک محقر آپ کا اور حکومت کا ایک پڑا رہا ہے جو اجزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے عراقین پہ انہوں نے جو ہے ان کے ایس پی نے کوئی اجزامات لگائے تھے جس پر آپ نے آئی جی کے خلاف ایک چن لیا آپ نے باکستان کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کیوں آپ نہیں نہیں یہ انتظامی مسئلہ ہے ایک صوبے کا حق ہے کہ وہ اور صوبے کی چیپ مینسٹر صوبے کی حکومت کا حق ہے کہ وہ وہ افسران لگائے جن سے حالات جو ہے خاص طور پر پولیس کا جو معاملہ ہے جیسے میں نے بھی تھوڑ دیر پہلے کہا دہشتگردی کا مسئلہ ہمارے پورے ملک میں رہے اور ہمارے لوگوں نے اور ہماری پولیس نے جانِ قربان کی ہیں شہادتیں نوش فرمائی ہیں اور مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ کچھ پچھلے دنوں سے کرائم کی صورتحال پہ کابو نہیں پایا جا رہا تھا اور اس وجہ سے ہم نے سمجھا کہ جو آئی جی پولیس صاحب ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں جیسے آپ کو پتا ہے پنجاب میں اسی دوران پانچ آئی جی چینج ہوئے اور میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تو پہلی باری میں انہوں نے کہا تھا بالکل جی آپ کا حق ہے اور آپ چینج کریں ایسی کوئی بات نہیں پھر یہ کہانیاں بنائی گئیں اپوزیشن سے تو پوچھ کے افسران نہیں لگائے جائیں گے یہ ان کا شہد خیال تھا کہ ایسے ہوگا لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہو نیا پاکستان میں اگر یہ کوئی نیا ریواز ڈال دیں تو ادھر بھی پھر میں کہوں گا ہاں جی علی بدق صاحب سے پوچھ کے چیف سیکرٹری اور آئی جی لگا دیا جائیں اگر یہ طریقہ کا رکھنا ہے لیکن یہ بالکل نہیں ہوتا حکومت جس کی ہے اسی کا حق ہے کے اپنے افسران کی تھی تیرے باقی جو آپ نے بات کی ایسی کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا انسیڈنٹ کی ایف آئی آر بھی داخل ہوئی قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے وہ کوٹ میں کیسے ہو چلے گا کوئی ایسی ایسی نہیں ہو چکا پچھلے دنوں آپ نے لیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا ایک سٹراؤ ایکشن لیا تھا ملکومت کے خلاف اور احتجاج کی بھی کسروں تحاریت سے بھی تھا تام اب جو وہ احتجاجی تحریک یا وہ غمائیہ تھا اس میں کافی نرمی آئی اور کی وجہ کیا کچھ تعلقات بہتر ہوئی نرمی اپنی جگہ پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت عوام کو مشکلات ہیں خاص طور پہ جو بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان ایک برطا ہوا ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یہ پیغام کل بھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ پنجاب میں ہیں انہوں نے بہار کو بھی خطاب کی ہے انہوں نے پریس سے بھی ملے ہیں کل لیڈیز کا ایک ایوینت ہے اس میں دے اور اپنا یہ میسیج سب کو دے رہے ہیں تو ایسی کوئی ان کی کوئی پرسنل جنگ نہیں ہے وہ عوام کے لیے ان کی مشکلات کے لیے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں سندھ حکومت نے آٹے کے بہران پر وفاق کو ذمہ دار شدا ہے جب پہ وفاق یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ٹائم پر گندوں نہیں خرید دی وہ اجزام تراشیاں کر رہی ہیں چلیں جی اگر ہم نے آٹے کا بہران پیدا کی آپ کی بات ان کی بات مان بھی لیں اگر دو منٹ کے لیے تو پنجاب میں خیبر پکتون خواہ میں بلوچستان میں آٹے کی قیمتیں کیوں بڑی اگر ایسا ہی ہے تو میرے قال ہے سندھ حکومت یہ کنٹرول کر سکتی ہے ساری چیزیں تو یہ باقی تین صوبے وفاق بھی ہمیں دے دیں اگر ہم اتنے ہی قابل ہیں کہ ہر جگہ پر مسئیبت پیدا کر سکتے تو حل بھی ہمارے پاس ہوگا ایسا نہیں ہے یہ صحیح پولیسی نہیں تھی غلط وقت پہ ایکسپورٹ کر دینا گندم کو گندم کو جو ہے وہ چکن فیڈ کے دے دینا یہ سارے صورتحال تھی ہمارے پاس تو وافر مقدار میں ہاں ہم نے بالکل نہیں خریدی تھی گندم اس لیے کہ ہمارے پاس سٹاک موجود تھا اور جو تھوڑی شوٹش تھی وہ ہم نے پاسکو سے بات کی تھی اور پاسکو سے ہم نے لیے چار بلکہ چار لاک ٹن گندم ہم نے پاسکو سے لیے اور پاسکو کے پاس گندم موجود تھی جو انہوں نے پرکیور کی تو ان کے پاس تو اپنی پوری گندم موجود تھی اور ہمیشہ سے جو ہے باقی صوبوں کے لیے وہ پنجاب سے گندم جاتی ہے وہاں شورٹیج ہو گئی میں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ قیمتیں آرٹیفیشلی انکریز کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پورے حوالے کر دیں ہم تاکہ صحیح بھی کر سکے چیزیں ہوں آخری سوال اگر کرنے ہم نے ہر پولٹیکل پارٹی کو پورا اختیار ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو بی ٹی آئے ہو جو آ کے اپنی تنظیمی معاملہ دیکھ سکتی اور آپریٹ کر سکتی ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور میں تو اس کو خوش آئند کہتا ہوں کہ ایک پولٹیکل پارٹی آ کے اپنی تنظیم کو وزید فاعل کرے جمہوریت کی جو ہے فروغ وہ اسی میں ہے کہ پولٹیکل پارٹی ساری اکٹیو ہوں مسلہ مسلہ اب میں بہت بریف لی جواب دیتا ہوں مسلہ لوگیا تھا پچھلی جو سی سی آئی کی میٹنگ کی جس کو ابھی ڈیسیمبر میں ہوئی تھی تئیس ڈیسیمبر کو سوہ سال بعد وہ میٹنگ ہوئی تھی اس سے ڈیڑھ سال پہلے مطلب وہ تقریباً اپریل دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے وزیراعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں پانی کا جو وٹر اکورڈ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر اس کمیٹی نے ریپورٹ دے دی اٹرنی جنرل پاکستان نے وہ کمیٹی ایڈ کی تھی وہ ریپورٹ تئیس تاریخ کو پیش ہوئی سی سی آئی میں اس کو سندھ نے بلوچستان نے خیبر پکتون خانے اور آٹھ ممبران ہوتے سی سی آئی کے چاروں صوبائی وزراء وزراء عالی اور پرائم منسٹر اور تین وفاقی وزیر تو تین وزراء عالی نے اور دو وفاقی وزراء نے اس کے فیور میں بات کی پرائم منسٹر صاحب نیوٹرل رہے تھے پنجاب کو کچھ ریزرویشنز تھی اس کے اوپر مسئلہ حل تب ہی ہوگا جب پانی کی جو اکورڈ ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے ہمیں سکھر براج پہ اور پہ پورا پانی دیا جائے وہ پورا پانی ملے گا تو آگے بلوچستان تک جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ راستے میں جو ہے ہمیں پورا پانی مطلب اگر ہماری اور بلوچستان کی requirement چار گلاس ہے جس میں سے تین گلاس سندھ کو ملنے چاہیے ایک گلاس بلوچستان کو ملنے چاہیے اگر ملیں گی دو گلاس تو ہم بھی پیاسے رہیں گے اور بلوچستان بھی پیاسے رہے گا جب تک پانی کی ڈسٹیبیوشن جو انیس سو ایک آنوے کا وارٹر اکورڈ اس کی تحت نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ رہے گا اور چیر ملوچستان نے اس بات پہ میرے ساتھ پوری اگریمنٹ تھی اس بات پہ شکریہ 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 شکریہ